ایران میں پازداران انقلاب کے ایک سینئر کرنل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران میں موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان نے کرنل سیاد خدائی کو ان کے گھر کے بہار فائرنگ کر کے قتل کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحال کسی بھی گروپ کی جانب سے پازداران انقلاب کے قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے اور سیکیورٹی اداروں نے بھی ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ہاتھ جوڑ کر عمران خان سے اپنا دھرنا آگے بڑھانے کی اپیل کر دی اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران مشال ملک نے کہا کہ میں میری بیٹی اور عوام پچیس مئی کو یاسین ملک کے پیار میں نکل رہے ہیں عمران خان صاحب آپ تو یاسین ملک کے دوست ہیں اپنا دھرنا آگے بڑھا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ جانتی ہوں اندرونی سیاست بہت ضروری ہے مگر کشمیر عبادت ہے آپ پچیس تاریخ کے دن صرف کشمیر کے لیے نکلیں یاسین ملک کے لیے نکلیں یاسین ملک صرف کشمیر میں نہیں بلکہ اس خطے کے امن اور ازادی کی علامت ہے بھارتی عدالت انہیں اس دن قید یا موت کی سزا سنائے گی پاکستان تحریک انصاف نے پچیس مائی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی اجازت کے لیے درخواست تیار کر لی پی ٹی آئی کی درخواست میں کہا گیا کہ سری نگر ہائیوے پر جلسے دھرنے کے لیے ایچ نائن اور جی نائن کے درمیان جگہ دی جائے ڈی سی آفیس کے مطابق ابھی تک پی ٹی آئی کے جلسے یا دھرنے کی درخواست موصول نہیں ہوئی لہٰذا درخواست موصول ہونے کے بعد اجازت دینے اور جگہ کا تعیون کیا جائے گا لاہور کے علاقے شاد باگ سے اگوا ہونے والی میٹرک کی طالبہ کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم آباد نے پاک پتن لے جا کر زبردستی نکاح کی کوشش کی پولس کو دیئے گئے اپنے بیان میں میٹرک کی طالبہ نے بتایا کہ جب نکاح سے انکار کیا تو مجھ پر تشدد کیا ملزمان آباد یا اس کے کسی ساتھی نے زیادتی نہیں کی اداکاری کا موقع ملنے پر کون سا کردار پسند کریں گی عثمہ بخاری نے خود بتا دیا مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عثمہ بخاری نے کہا کہ اگر انہیں کبھی اداکاری کا موقع ملا تو وہ جذباتی کردار ادا کرے گی ننجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں عثمہ بخاری نے اپنی دلچسپ باتوں سے ناظرین کو خوب محسوس کیا انہوں نے انکشاف کیا کہ کالج لائف میں وہ بشرا انساری کی نکل کرتی تھی اور ان کا بجلی والا کردار ادا کرتی تھی بی ٹی آئی کا لانگ مارچ اتحادی جماعتوں کے قائدین کی اہم بیٹھک آج ہوگی تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد اتحادی جماعتوں کے قائدین کی آج اہم ملاقات ہوگی اتحادی جماعتوں کے قائدین کی ملاقات میں عمران خان کے لانگ مارچ کے خلاف حکمت عملی پر بات ہوگی جبکہ سیاسی رہنما حکومتی مدت اور قابل اس وقت انتخابات کے حوالے سے بھی مشاورت کریں گے گجشتہ رات بھی اسلام آباد میں آصف علی زرداری اور مولانا فلز الرحمان کی ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماوں نے عمران خان کے عزائم کو کسی قیمت کا امیاب نہ ہونے دینے پر اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی حکومت مل کر ملک کو مسائل سے نکالیں گے تربیلہ ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا قابل استعمال پانی کا زخیرہ ختم تربیلہ ڈیم میں پانی ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا اور ڈیم میں قابل استعمال پانی کا زخیرہ بھی ختم ہو گیا تربیلہ ڈیم میں مجموعی طور پر پندرہ سو پچاس فٹ تک پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے اور ڈیم کا ڈیڈ لیول تیرہ سو اٹھانوے فٹ ہے لیکن جب پانی اس لیول پر پہنچ جائے تو اس پانی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس لیول سے نیچے موجود پانی ڈیم کی صحت کے لیے ضروری ہے وزیر خزانہ کا پیٹرول کی قیمت بڑھانے سے انکار شرائع سود میں اضافے کا اندیا دے دیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ایک بار پھر فوری طور پر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں بڑھانے سے انکار کر دیا تاہم آئی ایم ایف کی شرائع کے پیش نظر شرائع سود بڑھانے کا اندیا بھی دے دیا کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مفتہ اسماعیل نے کہا کہ شوقت ترین نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا کہ سبسیڈی نہیں دیں گے بلکہ تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے امران خان اور شوقت ترین نے جو وعدہ کیا ہے اس حساب سے اندھن پر سبسیڈی ختم کر کے پھر تیس روپے فی لیٹر ٹیکس لگانا ہے امران خان اور شوقت ترین کے فارمولے سے ڈیر سو روپے ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے وعدہ کیا تھا جس کا نتیجہ ہم بخط رہے ہیں شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر دو ہفتے بعد بھی کابو نہیں پایا جا سکا بلوچستان کے زلہ شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ پر دو ہفتے بعد کابو نہیں پایا جا سکا سبائی حکام کے مطابق شیرانی کے جنگلات کے بلند مقامات پر پیدل پہنچنے والے رضاکار آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ بجھانے کے لیے روایتی طریقے اپنائے جا رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے لیے سولہ رکنی قومی سکاٹ کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے ویسٹ انڈیز کے خلاف قومی سکاٹ میں تین اوپنرز تین میڈل آرڈر بیٹرز دو وکٹ کیپرز تین سپنر اور پانچ فاسٹ بولرز شامل کیے گئے ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ چونکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف تینوں ون ڈے انٹرنیشنل میچز آئی سی سی منس کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہیں لہٰذا بہت تین استیاب کھلاڑیوں کو ہی منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے فرانس کے کیلین امبابے دنیا کے مہنگے ترین فٹ بولر بن گئے تئیس سالہ امبابے نے مزید تین سال کے لیے فرانسی کلب پیریس سینڈ جرمن پی ایس جی کے ساتھ مہائدہ کر لیا کیلین امبابے کو نئے مہائدے کے تحت مہانہ چالیس لاکھ برطانوی پاؤنڈز ملیں گے اور سالانہ ارتالیس ملین پاؤنڈ آمدن کے ساتھ امبابے سب سے زیادہ آمدن والے فٹ بولر بن جائیں گے پی ایس جی سے مہائدہ پر قرار رکھنے کے لیے امبابے نے سپینوی کلب ریال میٹرٹ کی بیشکش بھی ٹھکرا دی